بیجی پی ہیٹرک لگا دیں گی لیکن پرینام آنا ہے کارڈے کی ٹکر وہاں پر چل رہی ہے سپر آور یعنی کہ آخری راؤنڈ کی وہاں پر متگڑنا چل رہی ہے اور بس بہت ہی کم ووٹوں سے شبیدو عدکاری سے آگے ہیں ممتہ پینر جی توصیف جی اور سنید جی توصیف جی آج تو بڑی جیت آپ کی ہے ہیٹرک آپ کی طرف سے آپ کی باڈی کے لیے لگانے جا رہی ہے ظاہر سی بات ہے آپ اپنی باڈی کی تحریف ہی کریں گے اور سنید جی آپ نے تو کہ ہی دیا ہے کہ بھئی بی جے پی کو ہرانے کے لیے ہم نے پورا زور لگا دیا تھا اس لیے آپ بھی خوش ہیں تو آج آپ دونوں سے کم بات اور یہ جو دو ورشت بدرگار چناف وشلشک سنجے جی ہیں ان لوگوں سے زیادہ بات سنجے جی جب لوگ صبح میں بی جے پی اٹھارہ سیٹے جیتی ہے اس کا ووٹ پرتیشت چالیس ہوتا ہے ٹیم سی کا تیانتالیس ہوتا ہے جب اتنا کم انتر ہوتا ہے ووٹوں کا اور اگر ان اٹھارہ کو ہم ویدان صبح چناف کی درشتی سے د دیکھیں تو ایک سو اکیس کے اوپر بی جے پی جاتی ہے تو کیا یہی آنکڑا تھا گنیت تھا بی جے پی کا سنجے جی جو لگا تھا دو سو پار کا آتم وشواس امشہ سے لے کر پارٹی کے ہر نیتا میں دکھائی دے رہا تھا بلکل صحیح آپ صحیح کہہ رہے ہیں جب بی جے پی نے اب پرتیشت جیت حاصل کی دوہزار انیس کے لوگ صبح چناؤں گے جنہ آکڑوں کا آپ نے ذکر کیا اس جیت کے بعد بی جے پی کو یہ لگنے لگا تھا کہ بی جے پی کو بی جے پی کو یہ لگنے لگا تھا کہ بینگول کے ویدان صبح کے دروازے کھلے ہیں اور شاید ان کے لیے سمبھا ہو پائے گا کہ دوزار اکیس میں جب ویدان صبح کے چناؤں ہوں گے تو وہ شاید ترینبول کانگریس کو ہرا سکتے ہیں ممتاب انرجی کو ہرا سکتے ہیں لیکن مجھے لگتا ہے بی جے پی نے ایک پھول کی اور وہ پھول تو اب سپس دکھائی پڑتا ہے کہ وہ پھول ہے بی جے پی نے اپنے ٹریک ریکارڈ نہیں دیکھا دوہزار چودہ کے بعد آج تک جتنے بھی ویدان صبح کے چناؤں ہوئے بی جے پی نے کئی ویدان صبح چناؤں جیتے ہیں لیکن جن راجیوں میں انہوں نے اپنا ویدان صبح کا چناؤں جیتا جیسے ہریانہ کا چناؤں پچھلی ویدان صبح کے میں بات کر رہا ہوں دوہزار چودہ میں جب ہوئے تھے تو ان راجیوں میں بھی بی جے پی کا جو ان کا اپنا ووٹ تھا جو ووٹ بی جے پی لوگ صبح میں لا پائی تھی اس سے ان کا ووٹ نیچے گیرا تھا کوئی بھی ایسا راججے نہیں ہے جہاں بی جے پی نے ویدان سبھا میں اپنے لوگ سبھا کے ووٹ سے اضافہ کیا ہر راججے میں ان کے ووٹوں میں گرہوٹ کم سے کم 8% سے لے کے 21% تک تھا تو کیا بجہ تھی کہ بینگول میں وہ اپنا ووٹ اضافہ کر سکتے تھے اور آپ دیکھیں 4-5% ووٹ ان کا نیچے جا رہا ہے 4% ووٹ نیچے جانے کا یہی پردام ابھی دکھائی پڑ رہا ہے بلکل ڈیک ہے ونو جی ونو جی اتر پردیش مدی پردیش یا دوسرے جو ہندی بھاشی راج ہیں وہاں جب ویدان سبھا چناف ہوتا ہے تو جاتی ہے سمی کرنہ ہم دیکھتے ہیں یہاں بھی متواہ کی بہت بات اٹھیتی تو اگر بنگال میں جاتی ہے سمی کرنہوں پر ذرا سا بھی ہم وچار کریں تو لوگ سبھا چناف میں بی جے پی کو دلیتوں کی زبردست ووٹ ملے تھے اور دلت آبادی جو ہے بنگال میں وہ سترہ پردیشت تو کیا ہم سوچ سکتے ہیں کہ ویدان سبھا چناو میں وہ ووٹ بھی پوری طرح سے بی جے پی کو نہیں مل پائے سعید پہلے تو ابھی آج تک یہ خبر بریکنگ نیوز ہے کہ ممتاب بینر جی ننڈی گرام سے چناو جیت گئی ہیں بارہ سو ووٹوں سے اور یہ بہت اچھی بات ہے سر آپ میرا کام آپ نے کر دیا دنڈے واد آپ نے یاد دلا دیئے تو ہم اپنے درشکوں کو بتائی دیں بڑی خبر ننڈی گرام سے آگئی ہے ممتاب بینر جی ننڈی گرام سے چناو جیت چکی ہیں اور شویندو عدکاری کو انہوں نے بارہ سو ووٹوں سے ہرائیا ہے یہ انتر بہت کم ہے زبردست کانٹے کی لڑائی یہاں پر چل رہی تھی اور شروعاتی دور کی جو مدگرنا تھی اس میں شویندو عدکاری ممتاب بینر جی سے کافی آگے چل رہے تھے پھر بیچ میں ایک سمیہ ایسا آیا جب ممتاب بینر جی انہوں سے آگے چلی لیکن بہت کم ووٹوں سے اور پھر ایک سمیہ ایسا آیا جب لگاتا ہے ممتاب نے سات آٹھ ہزار ووٹوں کی لیڈ لی اور اس کے بعد پھر سے شویندو عدکارے آئے انت میں تو اسکتی یہ ہو گئی تھی کہ پچاس ساٹھ سو ڈیر سو ووٹوں کا انتر چل رہا تھا لیکن فیلال خبر یہی ہے کہ پشم منگال کے نندگرام سے شویندو عدکاری کو بارہ سو ووٹوں سے ممتاب بینر جی نہ رہا دیا ایوینوٹ جی جو لالپریش اڈوانی کا انتر چناؤ تھا لگ بھگو ویسے ہی ہوا ہے یہ بات جہنے تو گوشال نے اور ہم دونوں لوگوں نے سبح اس بات کو تاہا تھا کہ آخر تک ہمیں لگتا ہے ویسے ہی چناؤ ہوگا کہ دونوں میں کانچے کی چکر چلے گی اور اڈوانی جی آخر میں 15-172 موٹوں سے جیتے تھے لگ بھگو اسی طرح سے ممتاب نردی 12 موٹوں سے جیتی ہیں تو یہ ایک طرح سے بلکل ساہ سکھی ہوئی تھی ترنگول کامرس کے کارکرتاؤں کی بھی اور خود ممتاب نردی 12 موٹوں کو رہت بلی ہوگی جہاں تک جاتی ہے راجنیدی کا سوال ہے تو صحیح جاتی جو ہے اس دیش کا اتھارت ہے وہ راجنیدی کے اتھارت ہے وینو جی آپ کو تھوڑا سا روک رہے ہیں یہ ہم سمجھے کہ آپ سی یہ سبھی کرن بھی لیکن جس طرح سے بشن بنگال میں اب ممتاب نردی 12 موٹوں سے جیتی ہیں اور نمدی گرام کا پرینام بھی آ گیا ہے جس پر سبھی کی درشتی لگی ہوئی تھی اور انتظار صرف اس بات کا پرتیقشہ ہو رہی تھی کہ نمدی گرام میں کیا ہوتا ہے کیونکہ یہ ہو سکتا ہے یہ بی جے پی کے لیے بھی ایک راحت کے خبر ہوتی اگر ممتاب بینر جی نمدی گرام سے ہار جاتی ہیں تو یہ بھی ایک بڑی جیت بی جے پی کی وہاں پر ہوتی لیکن انتطاہ ممتاب بینر جی نے شبندو عدیگاری کو بارہ سو ووٹوں سے ہرا دیا ہے پوری استطی اگر ہم اس وقت ویدھان سبھا کی آپ کو دکھائیں تو ہم آپ کو دکھائیں گے کہ کس طرح سے دیکھیں آئیے ہم چل لیتے ہیں سارے مہمان ہمارے ساتھ ضرور ہیں تھوڑا سا آگے ہم آ جاتے ہیں بنگال میں اب ویدھان سبھا چناؤف کے جو پرینام ہے وہ ان رجحانوں میں پریورتت ہونے شروع ہو چکے ہیں اب دیکھئے یہاں ہم آپ کو کس طرح سے یہ دکھانے جا رہے ہیں کہ یہ دیکھئے ہم بلکل آپ کو یہاں پر یہ بتا دیں کہ جو اس وقت ہے ترلمول 213 بی جے پی 78 اور کمپیٹر بابا کے پاس بھی آپ کو ہم لیے چلیں گے اور یہاں سے ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ دیکھئے کہاں کس طرح سے ہم نے ہمارے کمپیٹر بابا تھوڑے سے ہینگ ہو گئے ہیں تو جیسے ہی یہ آن ہوتے ہیں تب ہم آپ کو سارے آنکھڑے دکھائیں گے کیونکہ اب لگ بھگ لگ بھگ استطی جو ہے وہ یہاں کلیر ہو رہی ہے 292 سیٹوں میں سے 213 ترلمول کانگریس بی جے پی 78 لیفٹ کو گوئی سیٹ نہیں آنے کو ایک سیٹ ملی ہے اور اس آنے میں وہ سیٹ کانگریس کی طرف جاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے لیکن ممتہ بینر جی نے بڑی خبر یہاں پر آ گئی ہے کہ شبندو عدیکاری کو ہرا دیا ہے 213 آنکھلا ہے یعنی چار سیٹیں اس بار جیتی ہیں انٹی انکمبنسی کا کوئی بھی وہ اثر نہیں ہوا ہے بی جے پی 78 بی جے پی کو بھی زبردست فائدہ ہوا ہے حالانکہ کیونکہ تین سیٹیں تھیں صرف اور صرف بی جے پی کے پاس لیکن تین سے 78 تک کا یہ سفر بی جے پی نے تائی کیا ایک زبردست کیمپین کیا تھا جس میں پردان منتری نیریند روندی گری منتری امیش شاہ بی جے پی ادھیک جی پی نڈار راجناہ سنگھ کئی راجو دی پوکے منتری جن میں پرمک تھے یوگی آدھر تنات اتر پردش کے پوکے منتری منتری پردش کے پوکے منتری شیفرہ سنگھ چوہان یہ سبھی سٹار کیمپینرز تھے اور انہوں نے زبردست کیمپین کیا تھا لیکن اب فیلحال جو پرینام آئے ہیں جو اس وقت رجحان ہیں اور وہ رجحان اگر پریناموں میں پریورتت ہوتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ زبردست جیت یہاں پر ہوئی ہے ٹی ایم سی کی منتہ بینر جی کی وینو جی کیونکہ یہ بڑی خبر آگئی تھی جس کے پرتیق شاہ ہم سب ہی کر رہے تھے اس لئے ہمیں آپ کو روکنا پڑا اپنی بات پلیس پوری کیجئے ہاں تو جاتی جاتی اس دیش کے راجنیتی کا اتھارت ہے اور یہ بات سب سے پہلے ڈاکٹر رامان ہو لیا نے ایک ہنکیت کی کمجسٹوں نے کبھی جاتی کی راجنیتی کی نہیں وہ کلاس کی پولیٹکس کرتے ہیں لیکن منتہ باننجی ہو یا دیش کے کوئی بھی نیتا ہو وہ جب ٹکٹ باٹتے ہیں تو اس لئے جاتیوں کی گھڑنا کی جاتی ہے اور اس بار بھی منتہ باننجی نے جو ٹکٹ دیئے تھے سب سے پہلے انہوں نے لیسٹ گوشک کی تھی اور ایک سار ساری لیسٹ گوشک کی تھی اور اس میں باقاعدہ انہوں نے کتنے آدیباسی کتنے دلید کتنے مسلم کتنے جو ہے باپرکاسٹ باپرکاسٹ پہ کتنے برامڑ کتنے سارا حزاب لگایا ہے وہ تھا کیونکہ پرشاند کی شہر نے باقاعدہ سروے کرا کر کے سارے ٹکٹ باٹے تھے بھارتی انتہ پارٹی نے بہت سلیکے کے ساتھ مطوحہ سمودائے جس کی بڑی چرچہ ہوئی اس چناؤں میں اور اس چناؤں کی مجھے سے ہی بنگال کے باہر کے روگوں نے جانا کہ پرشنگ بنگال میں مطوحہ سمودائے جاتی ہے جو ایکی پرحابشالی ہے اور دیسٹ گوٹ کے پرشنگ بنگال میں جو دلک پوٹ ہے جو اس کی موٹ ہے وہ کافی بڑی تعلیٰ تھے اس کی اور اس کا ایک بڑا حصہ بارتی انتہ پارٹی کو لوگ سبھا چناؤں میں بھی ملا اور ملان سبھا میں بھی ملا ہے لیکن لوگ سبھا چناؤں کے سبھک لے کر کے مقصہ بنر جی نے اس سمودائے میں ریکی آؤٹ کیا انہوں نے ان کے لئے کہی ہو جنا ہے گوشت کی ان کے کچھ نیتاؤں کو پدوں پر پیٹھایا اس کا نتیجہ ہمیں پرناموں میں دکھائی پڑ رہا ہے کیونکہ ایک سی بتا دیں جب لوگ سبھا چناؤں کے بعد تین ملان سبھا چناؤں ہوئے تھے اس میں دلیب گوشت کی سیٹ کا بھی چناؤں ہوا تھا اور دلیب گوشت کی سیٹ جو تھی وہ بھارتی انتہ پارٹی بائیس زیادہ بوٹ سے ہار گئی اور وہ تینوں سیٹیں اپترمول کانگرس جیتی وہاں سے سنکیت تھا میں بھی کہہ رہا ہوں کی بیدھان سبھا چناؤں ہوں چائے وہ دلیت ہو چاہے بناس دوسری ہوتی ہے اور جب بیدھان سبھا کے لئے بوٹ کرتے ہیں تو پراتک کا دوسری ہوتی ہے نسچی تو اسے ممتاب انر جی کو دلیتوں کا بھی ایک سیکشن کا ووٹ ملا ہے یہ میں مانتا ہوں کہ ابھی بھی اس پر زیادہ ووٹ بھی گئی ہوگا اب چناؤ آئے ہو کیا کرے جب ہوں گے اس حساب سے کس پر کا کس کو ووٹ ملا تو زیادہ اس پر سوچ ہو چکی ہے وہ جیسی تھوڑی دیر میں آتے ہیں اس پر بھی ہم چرچہ کریں گے جہنتودہ جہنتودہ کیا انٹی انکمبنسی بلکل نہیں تھی کیونکہ پچھلی بار کے مقابلے چار پانچ سیٹیں بڑھتے ہوئی ہی ٹی ایم سی دکھائی دے رہی ہے یہاں پر اور اس کے علاوہ بی جے پی نے ممتاب انرجی کے بتیجے ابھی شیخ کو لے کر جو برشتہ چار کے عروب لگائے تھے اور زبردست کیمپین کیا تھا ٹولا بازی کا بہت استعمال کیا تھا کیا بنگال کی جنتہ پر کسی کا اثر نہیں ہوا دیکھئے اس میں میرا جو رائے ہیں مطلب میرا جو انوحب اور تھوڑا ڈیفرنٹ ہے میں آج بھی مانتا ہوں کی پشم بنگال میں انٹی انکمبنسی ہے دس سال میں جو انٹی انکمبنسی تیار ہوا وہ دس سال سی پی ایم میں بھی نہیں ہوا تھا اور یہ جو تولہ بازی سنڈیکیٹ راج جو ایشوز ہیں یہ بی جے پی پولیٹیکل ہی ہو سکتا ہے کہ اگر دس ہے تو سو کیمپین کر رہے ہیں لیکن صحیح بات ہے کہ یہ جلے جلے میں یہ ترینومل کے خلاب ایک مانسکتہ ہے اور وہ ممتا بینر جی جیدہ نواننا میں بیٹھ کے گورننس کے ایشو میں دھیان دیا تھا سست ساتھی کارڈ یہ ادھار ادھار لیکن مکل جانے کے بعد مکل رائے جانے کے بعد دسٹرکٹ وائس یہ جو دیکھنا اور اس کو ریکٹی فائی کرنا یہ نہیں ہوا تھا پی کے آنے کے بعد وہ آئیڈنٹی فائی کیا اور بہت سارے ایم ایل ایز جو بی جے پی میں گیا اس کو ٹیکیٹ نہیں دینے والے تھے یہ اینٹی انکومنسی کے لیے کہ لوکل اینٹی انکومنسی تو ممتا کے لیے یہ جو بی جے پی کا جو سوچ تھا نا کہ ترینومل سے سب لوگ آ جائے گا اور بی جے پی کو بہت بڑا مطلب گروت ہو جائے گا بکٹری ہو جائے گا وہ اُلٹا پڑ گیا دیکھئے ایک ایک کر کے نام نہیں لینا چاہتا ہوں بہت سارے نام ہیں سپنداز گپتہ تو دلی سے پیرس اٹھ میں گئے ہیں لیکن جو لوکل ترینومل کے جو ایم پی آئے راجی بینر جی پروبیر گھوشال جو لوگ عمید شاہ جی کے گھر میں آئے تھے اس دن رات میں سب ہار گئے تو اس کے مطلب کیا ہے اس کے مطلب ہے کہ یہ ترینومل ورسس ترینومل ہو گیا تھا اور پشیب بنگال کے جو جنتا ہے جو اینٹی انکومنسی ہے لیکن وہ یہ ترینومل کو بسوار نہیں کر رہے کیونکہ یہ وہ کام تک ہیتھ لیا ہے لیکن جنود جی سنجی جی لگاتا ہے ہمارے ساتھ یہاں پر بنے ہوئے بہت چھوٹا سا بریک لوٹتے ہیں دیکھتے رہیے آج تک